بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لے کیا آئیں ہوں فنگر چیفز بنانے کی ریسیپی چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک باول اور باول میں ڈال لیں گے ایک چمچ بیسن ایک چمچ میدہ اور ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلیز اور ہاف ٹیبل سپون اجوائن تھوڑا سبانی ڈال کے اس کو ہم بنا لیتے ہیں ایک پیسٹ تیار کر لیتے ہیں اس سیپ میں بلکل اس طرح سے ریڈی کرنا ہے اور دوسرا سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں جو اصل ریسیپی ہے ہماری فنگر چیپز کو کرسپی اور مزیدار بنانے کی دوسرا سٹیپ ہم یہ لیں گے ایک چمچ لیں گے میدہ اور ایک چمچ اس میں ڈال دیں گے اجوائن اجوائن ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس کو آپس میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم لیں گے سبس دھنیا مکس کر لیتے ہیں چلیں اب ہم اس میں کریں گے اپنی فنگر چیپز ڈپ پہلے ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اس کو خوشک مٹیریل میں ایڈ کر لیں گے بلکل اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے ریسیپی کو دیکھ کے فالو کر کے ہمیں اس طرح سے بنائیں گی تو یقین ان آپ کی ریسیپی جو ہے چپز بنانے کی وہ بہت اچھی بنے گی اور اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تیل میں نے پہلے ہی گرم کر کے کھڑا دیا تھا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے فنگر چیپز جو ہم نے تیار کر کے بکھی ہوئی ہیں ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں اگر جھوڑ جاتی ہیں تو اس میں بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں اب ایک کانٹے کی مدد سے ہم جھوڑی ہوئی چیپز کو علیدہ کر لیتے ہیں چلیں جی ہماری چیپز جو ہے وہ بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں بہت مزید کی چیپز بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان چیپز جو ہے ہماری وہ بہت اچھی اور کرسپی مزیدار بنی ہے تو اب ہم اس کو اور مزیدار بنانے کے لیے اس کے اوپر ڈالیں گے کیچپ اور چاٹ مسالہ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور فیڈ بیک دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے